نوستکار کسان بھائیو بیلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو کسان بھائیو ہم ایک دن گئے سنالی کا ایجنسی اور سنالی کا ایجنسی میں ہم نے ایک سے بڑھ کے ایک دھاکا ٹیکٹر دیکھا اور جب ہم ٹیکٹر دیکھ رہے تھے تو ایک سے بڑھ کے 10ARP کٹیگری ٹیکٹر دیکھا اور جس میں ہمارا من اٹھ کا اور دل ہمارا بھٹکا اور وہ ٹیکٹر نکلا سنالی کا ٹائگر تو کسان بھائیو ایک دم صحیح پکڑ رہے ہیں تو جو ہمارے دل کو بھائی ٹیکٹر وہ تھا ہمارا سنالی کا ٹائگر ان میں سے کوئی ٹیکٹر اپنے کو من نہیں لگا مطلب پرفارمنس سارے کے لا جواب ہے لیکن سب سے زیادہ بہترین پرفارمنس کے ساتھ ہم کو ایک ٹیکٹر کافی زیادہ مجھے دار سے دیکھا یہ والا سنالی کا ٹائگر تو ہم ڈائریکٹ پہنچ گئے ان کسان بھائیو کے پاس جنہوں نے سنالی کا ٹائگر خریدا تھا 68HP کٹیگری کا تو کسان بھائیو یہ وہی کسان بھائی ہیں جنہوں نے سنالی کا ٹائگر خریدا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے پہلے ہم نے ویڈیو دکھایا سو رومے جب ہمارا من اٹکا اور اس میں آیا سنالی کا ٹائگر میں تو ہم آئے ڈائریکٹ ریبیو لینے کہاں ان کسان بھائیو کے پاس جنہوں نے ٹیکٹر چلایا ابھی پرجنٹلی لیا ہے کل انہوں نے ٹیکٹر گھنٹہ ٹیکٹر چلایا اور جو ہم کو پرفومنس بتایا اس میں کافی زیادہ مجھا آیا ہم کو تو آئیے دوستو ہم دیکھاتے ہیں آپ کو کہ مجھا کیسے آیا اور کیا خاص بات ہے اس ٹیکٹر میں جو ہم کو اچھا لگا اور آپ کو بھی اچھا لگ سکتا ہے جو کمپنی یونیک بناتی ہے جو سنالی کا مادل میں سب سے میگا کوالٹی میں جانا جاتا ہے مطلب سب سے تکڑا پرفومنس کیلئے جانا جاتا ہے وہ ہے سنالی کا ٹائگر تو آئیے دوستو ہم اسی کی آج بات کریں گے جو بہترین مطلب کہہ سکتے ہیں کہ لیٹسٹ مادل ہے اس کا ہم بات کریں گے آج آتو کسان بھائیو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا وہی سنالی کا ٹائگر ہے سنالی کا ٹائگر پشپن اس میں لکھا ہوا ہے جو کی یہ آتا ہے انٹھامن ایش پی کٹیگری کے ساتھ چار سلینڈر انجن چار ہزار چوراسی سی سی کا دمدار سنالی کا کمپنی کا انجن لگا آئے جو کی ہمیں ساٹھ ایش پی کی پرفومنس پروائیڈ کراتا ہے اگر اس میں ہائیڈرولک کی بات کی جائے تو دو ہزار کیجی کی لپٹک کپیسٹی ہے اگر ٹائر سائج کی بات کی جائے تو سولہ نوٹ ٹائز کے پیچھلے ٹائر ہے اور سامنے کے ٹائر ساتھ پچاس کے ہیں اور یہ ڈبل کلچ کے ساتھ آتا ہے بارہ گیر آگے کے لیے جانے کے لیے اور بارہ گیر پیچھے جانے کے لیے لو میڈیم ہائی اگر اس ٹیکٹر میں پی ٹیو پاور کی بات کی جائے تو سہتالیس ایش پی کی اس میں پی ٹیو پاور مل جاتی ہے جو کی روٹا بیٹر ٹھیسر میں دمدار پرفومنس کے لیے جانا جاتا ہے ایسا کہ آپ انجن کی اور دیکھ سکتے ہیں ڈرائ ٹائپ ایئر کلینر جو کی رکھ رکھاؤ کے لیے زیادہ لابدائک ہوتا ہے اگر سنالی کا ٹائگر پچپن ڈی آئی کی بات کی جائے تو سنالی کا ٹائگر کا جو پرنٹ لک ہے کافی زیادہ ساندار کا ہے اور اس میں چار ہائیلوجن لیمپ جو کی اندھیرے میں کام کرنے کے لیے کافی زیادہ دمدار روسنی پروائیڈ کراتے ہیں ہاں تو کسان بھائیو جیسے کی دیکھ سکتے ہیں ہمارے کسان بھائی گیارہ ٹانگ کا یہ کلٹیویٹر اپنا چلاتے ہیں جہاں ایک دم ٹائٹ جمین ہے تو آئیے دوستو اب ٹیکٹر کا ہم اوپر کا حصہ دکھاتے ہیں کہ ٹیکٹر اپنا کتنا چلا ہے ہاں تو کسان بھائیو جیسے کی ہمارے میٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ تیہتر گھنٹے کل ہمارا ٹیکٹر ابھی چلا ہے اگر ہم ٹیکٹر کی ساؤنڈ کی بات کی جائے تو کچھ اس پرکار کی اپنے ٹیکٹر کی ساؤنڈ ہے پان سو چالیز یا ساٹھ مجھا کچھا سب ترہ دیکھ سی لے گا ہاں تو کسان بھائیو جیسے آپ لوگ نے ٹیکٹر کی ساؤنڈ سنی تو کافی دمدار پرفارمنس کے جاتھ ٹیکٹر ہمارا آتا ہے ہاں تو کسان بھائیو یہ ٹیکٹر آپ کو کیسے لگا اور بھی اس کی ٹیکٹر کی بیڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اگر اور اس ٹیکٹر کی بیڈیو دمدار بیڈیو دیکھنا ہے روٹا ویٹر میں ٹھے سر میں ہمیں کنمنٹ جرور کریے گا اگر بیڈیو اچھی لگے تو لائک اور کنمنٹ اگر چینل میں نئے ہے تو سبسکرائب کر دینا پھر ملیں گے ایسے ہی مجھے دار بیڈیو میں تب تک کے لیے نوستکار گوڈ بائی سب بخیر موسیقی